کوٹ کالر بنانے کے ایسے راز جو کہ درزی نہیں بتاتے ہیں اور آپ کیا غلطی کرتے ہیں وہ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گی تو اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سب سے پہلے شرٹ کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے نیکی مارکنگ کرنی ہے میں پونے تین انچ پہ مارک کر رہی ہوں یہ میں تقریباً بارہ سے تیرہ سال کی بچی کا یونی فارم سٹیچ کر رہی ہوں اس لیے آپ نے اگر بڑی بچی کا بنانا ہو یا بڑی عورت کا بنانا ہو تو تین انچ رکھ سکتے ہیں اس کی چڑھائی تین انچ سے زیادہ نہیں ہوگی کسی بھی ایج کی لیڈی ہو اس کے علاوہ اب ہم نے اس کے نیچے کی طرف مارکنگ کرنی ہے اس کے لیے بھی ہم نے اس کو تین انچ پہ مارک لگانا ہے اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ادھر سے میں نے اس کو پونے تین رکھا ہے اور ادھر سے میں اس کو تین انچ کا مارک لگا رہی ہوں آپ نے اسی طرح سے اس کی مارکنگ کر لینی ہے اگر آپ یہاں سے تین رکھیں گے تو پھر آپ نے نیچے سے آدھا انچ بڑھا کے ساڑھے تین رکھنا ہے مطلب آدھا انچ کا ہی آپ نے فاصلہ دینا ہے اوپر نیچے کے لیے اس طرح سے اگر تین رکھیں گے تو ساڑھے تین آئے گا اب میں نے پونے تین رکھا ہے تو تین انچ میں اس کی مارکنگ کر رہی ہوں اس طرح سے پہلے ایک باکس شیپ دے لیں یہاں پہ آپ لوگ سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں جب گھر میں بناتے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں پہ راؤنڈ شیپ نہیں دینی ہے آپ لوگ راؤنڈ شیپ دے کے گلتی کرتے ہیں اس کو ہم نے یہاں سے وی شیپ دینی ہوتی ہے تو وی شیپ میں اس کی کٹنگ کریں گے تو ہی پرفیکٹ کالر بنتی ہے راؤنڈ شیپ میں پرفیکٹ کالر نہیں آتی یہ دیکھیں ایسے اب ہم نے نیچے سے اس کو پٹی بنانی ہے پٹی میں آٹھ انچ کی رکھوں گی آپ بڑی کے لیے بنائیں گے تو دس سے گیارہ انچ نارمل پٹی رکھی جاتی ہے میں نے آٹھ انچ پہ پٹی بنا کے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے ایکسٹرا کپڑا لینا ہے پانچ انچ اوڑا کپڑا میں لے رہی ہوں آپ چھ انچ لے سکتے ہیں سات انچ لے سکتے ہیں بڑی بچی کے لیے تو چودہ انچ میں اس کی لمبائی لے رہی ہوں آپ تین چار انچ زیادہ لے سکتی ہیں جب آپ نے بڑا بنانا ہو آدھ انچ اندک طرف فولڈ کر کے اس طرح سے ہم نے اس کی پٹی بنا لینی ہے یہ دیکھیں میں نے پٹی بنا لی ہے اس طریقی مدد سے آدھ انچ اندک طرف فولڈ کیا ہے اور ایک انچ میں نے پٹی بنائی ہے یہ ہماری دو پٹیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کو ہاف انچ پہ یہاں نشان لگانا ہے اور جو ہم نے گلہ کٹ کیا تھا اپنی شرٹ سے اسی کو رکھ کے پیٹرن کو اس کے سائیڈ پہ ہم نے کٹ کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کی کٹنگ پرفیکٹ آئے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سائیڈ پہ کر کے ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے اب ہم نے اس کی لمبائی دیکھنی ہے لمبائی ہماری آٹھ انچ کی پٹی ہے ہم اس کو نو انچ کریں گے کٹ ایک انچ جو ہے میں سلائی کے حق کے لیے چھوڑ رہی ہوں یا اگر چھوٹا بڑا ہو تو بعد میں ہمیں مسئلہ نہ ہو یہ دیکھیں ایسے اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے جب ہم نے یہ پٹیاں رکھنی ہیں تو کس طرح سے رکھنی ہیں اس طرح سے آپ نے اوپر نیچے رکھنا ہے کپڑے کو آپ کی دونوں پٹیاں باہر کی طرف ہونی چاہیے ایک دیکھیں ادھر اور ایک ادھر آپ کی پٹی اس طرح سے اگر اندر کی طرف ہوگی یوں تو آپ کی کالر نہیں پرفیکٹ بنے گی آپ لوگوں نے دونوں پٹیاں تو اس طرح سے دونوں سائیڈ کی پٹیاں باہر کی طرف ہونی چاہیے دو انچ نیچے سے میں رکھ رہی ہوں اور اس طرح سے ترچہ کٹ کر رہی ہوں یہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اب ہم نے اس طرح سے یہ پٹیاں ریڈی کر لی ہیں اب ہمارا پیٹرن ریڈی ہو گیا نیک کے لیے اچھا آپ اس کو سمپل بھی بنا سکتے ہیں نارمل اس میں پٹی نہیں لگتی ہے بکرم کی لیکن میں اس میں بکرم کی پٹی لگا رہی ہوں کیونکہ یہ جو فیبرک ہوتا ہے یونی فارم کا یہ ہلکہ ہوتا ہے تو اس میں کاج کروانے کے بعد پٹی میں جھول آ جاتی ہے تو اچھی نہیں لگتی فنشنگ نہیں ہوتی تو اس طرح سے میں نے اس میں پٹی لگا لی ہے جتنی آپ نے پہلے پٹی ریڈی کی تھی اس طرح سے آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں ہونینچ کی لیکن میں نے اس میں وہ بکرم کی پٹی لگا کے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے پٹی لگانے کے لیے مارکنگ کرنی ہے شرٹ کو ہاف انچ جو ہے دیکھیں ہم نے مارکنگ کرنی ہے کیونکہ ون انچ ہماری پٹی ہے تو ہاف آف انچ دونوں طرف سے اکٹھا کریں گے تو پورا ون انچ ہی یہ ہماری مارکنگ بن جائے گی تو اس طرح سے ہاف آف انچ کی ہم نے مارکنگ کر کے اس کو یہاں سے کارنر پہ کٹ لگانا ہے بڑے دھیان سے کھول کے دکھاتی ہوں اس طرح سے اب ہماری یہ دیکھیں یہ جو کٹ لگا ہے یہ جو گیپ بنیا ہے یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں یہ کٹ ہمارا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا جو درزی ہوتے ہیں وہ راز نہیں بتاتے ہیں وہ کس طرح سے پرفیکٹ بناتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ راز آج شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ یہی وجہ ہوتی ہے جو درزیوں کی پرفیکٹ آتی ہے یہاں پہ انچنٹ نہیں آتی کپڑا کھلتا نہیں ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ٹرک یوز کرنے پڑے گی بکرم کی ہم نے چھوٹا سا بکرم کا پیس لے لینا ہے تقریباً ڈیڈ انچ اور اس کو یہاں پہ بس پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو پیسٹ کر کے دکھا دوں گی یہ دیکھیں پیسٹ میں نے کر لیا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ مزے کی چیز ہے اب پیسٹ کرنے کے بعد جب ہم نارمل کرتے ہیں سلائی تو یہاں پہ کھچا ہو آجاتا ہے کھچنے سے اس کا گیپ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری پرفیکٹ وہ پٹیاں نہیں آتی ہیں اس میں چوڑائی زیادہ ہو جاتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری پٹی بلکل پرفیکٹ اس میں لگ کر آ جائے گی اب ہم نے سب سے پہلے پٹیاں جوڑ لینی ہے اس میں جہاں تک ہم نے کٹ لگایا ہے وہیں تک ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے مارکنگ کی ہوئی ہے مارکنگ تک میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے ایسے اسی طرح میں دوسری پٹی لگا لوں گی جو ہم نے مارکنگ کی ہے اسی پٹی کے حساب سے اب ہاف ہاف انچی ہمارا اندر گیا ہے کپڑا جتنی ہم نے مارکنگ کی تھی اس سے ایکسٹرا نہیں گیا یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اب یہ اس کے سیدھی سائیڈ ہے یہ اس کی الٹی سائیڈ ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہماری جو سلائیوں ہیں ان کا انڈ ہوا ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یوں سیدھا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پہلے سیدھی سائیڈ والی پٹی نیچے کرنی ہے اور بعد میں الٹی سائیڈ والی پٹی نیچے کرنی ہے یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آسانی کے ساتھ یہ اندر جائے گا اور پرفیکٹ آپ کی گیپ پورا بن کے بغیر چنٹ کے بغیر جھول کے بہت خوبزورتی سے آپ کی یہ فینشنگ آ جائے گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہاں سے ہم پکڑیں گے پیچھے ایک طرف دیکھتے ہیں تو نیچے سے بھی یہ دیکھیں ہماری بالکل برابر پٹیاں آ رہی ہیں اور شاید کے کپڑے میں بھی کوئی چنٹ نہیں ہے جو نیچے والا یہ ہمارا بچ گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ایک اور بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے یہ الٹی سائیڈ ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ الٹی سائیڈ ہے اور وہ والی ہماری سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ کی پٹی ہمیشہ نیچے ہوگی ہم لوگ اوپر کی طرف کرتے ہیں یہ اکثر میں نے غلطی دیکھی ہے سیدھی سائیڈ والی پٹی ہمیشہ نیچے ہوگی اور الٹی سائیڈ والی پٹی ہمیشہ اوپر ہوگی لیفٹ سائیڈ والی پٹی اوپر ہوگی رائٹ سائیڈ والی پٹی نیچے ہوگی آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم لوگوں نے یہاں سے پکڑنا ہے اس کو پکڑ کے اپنی آسانی کے لیے آپ یہاں پہ پن لگا سکتی ہیں تاکہ آپ کا کپڑا اچھے سے اڈجیسٹ ہو جائے پن لگانے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو سلائی لگا لیں گے ایسے سلائی آپ نے بالکل کارنر سے ہی سٹارٹ کرنی ہے اور کارنر پہ ہی اس کا اینڈ کرنا ہے یوں اس طرح سے پن نکالیں گے ہم پن نکال کے تو اس کو یہاں پہ ڈبل سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں ایسے اب یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ طریقے سے بغیر کسی چونٹ کے جھول کے گیپ کے ہماری پرفیکٹ پٹی لگ گئی ہے اب ہم نے لگانی ہے مارکنگ کالر کے لیے اس کے لیے دیکھیں میں نے بالکل سلائی کے ساتھ ہی نشان لگایا ہے اور تقریباً ہاف انچ کا میں اس کو کٹ دے رہی ہوں تقریباً ہاف انچ کا آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے ہاف انچ کا ہی کٹ دینا ہے سلائی کے حق کے لیے یہاں سے اب ہم اس کو نیچے والے کپڑے کو اوپر کی طرف کریں گے اور یہ جو ہمارا جوائنٹ ہوگا یہ بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں باہر کی طرف کر دیتے ہیں اس کو ہمیشہ اندر کی طرف ہونا چاہیے بکرم کے اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس طرح سے بیک موڑ لیں گے موڑنے کے بعد اس کو سٹیچ کر لیں گے جہاں تک ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں تک یہاں پہ رکھیں گے بلکہ تھوڑا ستیرچہ جس طرح سے وی کٹنگ ہے اسی طرح سے ہم نے اس کٹ کو بھی سٹیچ کرنا ہے اب میں دوسری طرف سے بھی کر لوں گی یہ دیکھیں ایسے ہم نے صرف کٹ تک اس کو سلائی لگا کے بند کرنا ہے یوں یہ دیکھیں اب ہم اس کو یہاں سے سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی لک آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ کالر کے لیے جگہ بچ گئی ہے جامنی کالر اٹیچ کرنا ہے اب میں شولڈر جوائنٹ کر رہی ہوں جب تک میں شولڈر جوائنٹ کر رہی ہوں تب تک آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک اب ہم چیک کریں گے کالر ہمارا کتنے انچ کا لگنا ہے سٹارٹ کریں گے ایک طرف سے اور دوسری طرف لے جائیں گے بڑے آرام سے کچھاؤ کیے بغیر چیک کرتے ہیں یہ ہمارا بارہ انچ کا یہاں پہ کالر ریڈی ہوگا یہ دیکھیں بارہ انچ کا لیکن ہم نے یہاں پہ چودہ انچ کا بکرم کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں چودہ انچ کا بکرم میں نے کٹ کیا ہے اس کا اور چڑائی میں اس کی دو انچ رکھ رہی ہوں اب ہم نے بارہ انچ کا ہاف کرنا ہے تو سکس انچ پہ ہم اس کو نشان لگائیں گے سکس انچ پہ نشان لگانے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے ترچہ کر کے کٹ کر لینا ہے ترچہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا کارنر شیپ میں ہی بنایا ہے تھوڑی سی آپ لوگوں نے دو ایک ستر کی کٹنگ یہاں سے کر لینی ہے اچھا کالر کو ہم نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پیسٹ میں نے کر لیا ہے دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے نارملی جب ہم کالر بناتے ہیں تو اس کپڑے کو اوپر فولڈ کرتے ہیں تب سٹیچ لگاتے ہیں اب ہم نے اس کو اوپر فولڈ کیے بغیر اوپر رکھ کے ہی سٹیچ لگانا ہے یہاں سے ہم اس کو اوپر بکرم کے فولڈ نہیں کریں گے بڑے آرام کے ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بکرم کے اوپر فولڈ نہیں کرنا ہے اس کو ایسے اس کو اوپر رکھ کے ہی ہم نے سٹیچ کرنا ہے کالر کو سیدھا کریں گے کارنر سے بھی سیدھا کر لیں گے اصل ہم لوگ یہیں پہ غلطی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں ویڈیو کو سکپ کیے بغیرہ آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے کہ کہاں پہ آپ لوگ غلطی کر رہے تھے یہ دیکھیں اب ہم نے دونوں طرف سے اس کو پیسٹ کر کے مارکنگ کر لی ہے سنٹر نکالیں گے سب سے پہلے ہم کالر کا اس طرح سے کالر کا سنٹر نکالنے کے بعد ہم نے شرٹ کا بھی سنٹر نکال لینا ہے شرٹ کا سنٹر بھی رکھیں گے اور کالر کا بھی اس طرح سے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کالر پرفیکٹ پورا ہے اب جہاں بھی ہمارا شرٹ کا جوائنٹ ہے ادھر سے ہم دونوں طرف سے مارکنگ کر لیں گے اس طرح سے چیک کر کے یہ دیکھیں بالکل برابر کالر ہے ہم نے مارکنگ کر لینی ہے کالر کے اوپر کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب مارکنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو سائیڈوں پہ دونوں شرٹ والے کٹ لگائے ہیں نشان لگائے ہیں ان کو کٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے سیدھا دیکھیں ہم نے فولڈ نہیں کیا ہوا بکرم کے اوپر کپڑے کو دونوں کپڑے سیدھے ہیں ہمارے کالر کے اور اس طرح سے گم سلائی کی مدد سے اندر رکھیں گے اور نیچے سے سارا فولڈ کرتے ہوئے اوپر کی طرف ہم نے اس کپڑے کو لے آنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں سے ہم رکھ کے لگانا سٹارٹ کر دیں گے اس طرح سے اڈجسٹ کریں گے اور اس کو ہم نے شولڈر تک ہی جوائنٹ کرنا ہے ایسے گم جوائنٹ کرنا ہے ہم نے اس کو شولڈر تک یہ دیکھیں بڑے بی کیرفولی آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے جو آپ لوگوں نے پریس کی مدد سے مارکنگ کی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے سٹیچنگ کس جگہ تک آئے گی اس کو آپ نے کھچاؤ نہیں دینا ہے دونوں کپڑوں کو آپ لوگوں نے لوز چھوڑ کے بس سٹیچ کرنا ہے اور اوپر سے اوپر والا کپڑا تھوڑا سا فولڈ کر دینا ہے یوں کر کے ایسے اور رہاں سے ڈبل تریپل کر کے آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بلکل بھی کھچاؤ کے بغیر سمپلی بہت ہی خوبصورت سا ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے سٹیچ کر کے ابھی ہم پریس کریں گے تو اس میں اور بھی نفاست آ جائے گی کہیں کہ بھی جھول اور جنٹ نہیں آئی ہے اب ہم نے اس طرح سے آگے رکھنا ہے رکھ کے دوسرے طرف سے بھی اس کو چیک کر لینا ہے پہلے ہم نے ادھر سے اس کو اٹیچ کرنا ہے دوسری طرف سے اسی طرح سے پیچھے والے کپڑے کو اوپر کی طرف فولڈ کریں گے یوں موو کر کے اوپر لے آئیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو بھی رکھ کے سٹیچ لگا لینا ہے سٹیچ لگاتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو کٹ لگا ہے وہ سارا آپ کا سلائی کے اندر کور ہونا چاہیے کہ کٹ آپ نے بڑا نہیں لگانا ہے کٹ آپ کا اتنا ہی ہونا چاہیے جو سلائی کے اندر کور ہو جائے ادھر سے بھی ہم نے تھوڑا سا فولڈ کر کے شولڈر تک ہی اس کو جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے ادھر سے بھی جوائنٹ کر لینا ہے یوں اب آپ دیکھیں گے تو یہ صرف ہمارا پارٹ بچا ہے اس پارٹ کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اب ہم نے دو پیسز جو نیچے والے ہیں ان کو پکڑ کے سٹیچ کرنا ہے جو بکرم کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو اندر کے طرف فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اب میں رکھ کے دکھاؤں گی آپ کو یوں یہ دیکھیں جو بکرم والا ہے وہ ہم نے اندر کا طرف فولڈ کر دیا ہے اور جو نارملی جیسے اب کالر لگاتے ہیں اسی طرح سے نیچے والے دونوں پارٹ شیٹ کا اور بکرم کے بغیر جو کالر کا دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم سلائی لگا رہے ہیں یوں کر کے فیبرک تھا اب ہم نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کیا ہے کارنر سے بھی آپ اچھے سے اندر کی طرف فولڈ کر دیں تاکہ فنشنگ اچھے سے آئے اور یوں کر کے آپ نے اس کو بھی سٹیچ لگا لینا ہے یوں یہ دیکھیں سٹیچ میں نے لگا لیا ہے اب ہم نے اس طرح سے اس کو سیدھا کر کے یہاں پہ اس کو پر سلائی لگا دینی ہے جوڑ کو اندر کریں گے اور اندر کرنے کے بعد اس طرح سے اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے اگر آپ فل گم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو فل گم آپ لوگوں نے کر دینا ہے آپ کو یہ میتڈ کیسا لگا ہے آپ نے مجھے اپنا کمنٹ کر کے ضرور دینا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سپورٹ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اچھی اچھی آئیڈیاز اور ویڈیوز ملتی رہیں اس کے علاوہ آپ میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو بہت ہی زبردست اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹراغرام سنیک ویڈیو اور فیس بک پیج پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اونلائن سٹیچنگ سکل کے نام سے ہی میری آئیڈیز ہیں تو یہ دیکھیں کالر لگا لی ہے میں نے اب اس کو میں پریس کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ ہے جی کمپلیٹ اور فائنل سی لک ہماری کوٹ کالر کی یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ طریقے سے نفاست کے ساتھ ہمارا کالر تیار ہو گیا ہے آپ کو اگر کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور اپنی سپورٹ دینا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نیچے سے اس کو انٹرلاک کروار لیں گے یہاں سے تو یہ پرفیکٹ ریڈی ہو جائے گا مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اپنا خیار رکھیے گا اپنے چینل کا بھی ٹیک کیئر بائے